السلام علیکم جی تینکیو بری مچ آپ تشریف لائے جی آج کا ایجنڈا ذرا گھمبیر ہے توڑا سا تو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے دو تین چیزیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے پہلے سب سے پہلے تو پچھلے بہت سے دنوں میں جب سے یہ بائی الیکشنز کا شیڈیول اناؤنس ہوا ہے ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں جس جس علاقے میں الیکشن ہو رہا ہے بائی الیکشن ہو رہا ہے ان کے اوپر دن رات چوبیس کھینٹے چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے گھروں کے اوپر ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے ان کو کوئی پتہ بھی نہیں کہ کہاں لے جاتے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ بدسلوکیاں کوئی ایک معمول بن کے رہ گئی ہے اور کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے کارکنان کو اس کے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو یہ جو پرانا ایجنڈا ہے طاقت پر لوگوں کا اس ملک میں جن کے اب یہ جمپنگ جیکس جو ہیں وہ مختلف حکومتوں میں حدد انکیپی پر آجمان ہو چکے ہوئے ہیں تو یہ اسی ایجنڈے کو اسی فستائیت کو اسی جبر اور اسی ظلم کو آگے لے جا رہے ہیں اور ان کی حد تلوسہ کوشش یہ ہے کہ بائی الیکشنز میں پی ٹی آئی کے جو کینیڈیٹس ہیں وہ ان کو ٹوٹلی ایرائلیونٹ کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اطلاعات محصول ہوئی ہیں کہ مختلف آروز کے پاس جا کے انہوں نے بلینک فارمز فورٹی فائیب جو ہے ان کے اوپر ان کے سیگنیچرز اور تھام انپریشنز جو ہے نا وہ لے لیے ہیں جس جس شخص نے انکار کیا ہے ایسا کرنے سے ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو پکڑ کے ان کے اوپر ٹوٹر کیا گیا ہے اور انڈر ڈیوریس ان سے بھی یہ سیگنیچرز لے تو ورچلی بہت سارے لوگوں نے آلیڈی فارمز فورٹی فائیب کے اوپر اپنے سیگنیچرز بھی کر دیئے اور اپنے تھام انپریشنز جو ہیں وہ بھی لگا دیئے سو کوشش جو ہے اس حکومت کی حکومت تو کہنا بے خیال ہے کہ وہ حکومت کے لیے ایک شرم کا مقام ہوگا یہ جو کابس گروہ ہے کابس تکپہ ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ جس جس طریقے سے بھی ہو سکے یہ پی ٹی آئی کو کسی صورت میں کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ نہ جیتنے دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا اور اپنی پارٹی کا یہ ریزولٹ جو ہے اس کو ریئیٹ کروں گا کہ ہم نے جو مرضی کر لیں ہمارے ساتھ جو بھی کر لیں اس سے ہمارے حوصلے پس نہیں ہو سکتے اور ہم پوری پوشش کریں گے کہ کل میں کل کے الیکشن میں آٹھ فروری کی طرح ایک اس سے بھی بڑا سرپرائز جو ہے وہ انٹو پر ہم سپرنگ کریں اسی کانٹیکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے انہوں نے آٹھ فروری کو انٹرنیٹ کو بند کیا تھا انہوں نے اب کل بھی انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کرنے کی نویت سنا دی ہے تو یہ ایک بڑا میجر کانٹویٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ الیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں پولنگ سٹیشنز کے اوپر تو علیدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی کمیونیکیشن وہیکلز ہوتے ہیں لنکس ہوتے ہیں ان کو یہ سلب کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ایک بندہ دوسرے سے بات نہ کر سکے اور یہ جس طرح سے چاہیں اپنے پولنگ سٹیشنز جو ہیں ان کو وہ مینج کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو معاملات ہیں ہمارے پرزنس کے وہ بھی ملیٹری کورٹس میں ہو یا وہ سیویلین کورٹس میں ہو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں ان میں خاص کر میں اپنی جو خواتین ہیں سنم جعوید، آلیہ حمزہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ان کی بات ضرور کرنا چاہوں گی کیونکہ ان میں سے دو کو سنم جعوید کو اور آلیہ حمزہ کو کچھ چار پانچ دن پہلے انہوں نے لاہور سے نکال کے جبکہ ان کی جس مقدمے میں وہ قیادتی اس کے اوپر بیل ہوئی ہے تو اسی وقت ان کو ریئر ایسٹ کر کے ان کو سرگودہ شفٹ کر دیا گیا پہلے دنیا والی شفٹ کیا ہے اس کے بعد سرگودہ شفٹ کر دیا گیا ہے کہ ان حالات میں رکھا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اور اسی عرصے میں آلیہ حمزہ جو ہے وہ سیرس کی بیمار بھی ہو گئی ان کو ملیریا ہو گیا اور اندسٹیننگ اور ہماری انفرمیشن گئی ہے کہ ان کو ڈاکٹر وغیرہ کے تھو علاج بھی ایسٹ کا نہیں کروایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچیوں کو پندرہ دن کے فزیکل ریمانٹ کے اوپر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے جو کہ اپنے تہیں ایک انتہائی ظالمانہ کارروائی ہے تو یہ بچیاں پچھلے ایک سال سے اس راست کے ظلم اور جبر کا مقابلہ کر رہی ہیں لیکن ان کا حوصلہ پس نہیں ہویا ان کا جذبہ جو ہے وہ ماند نہیں پڑا وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں اور اس وقت تک کہتی ہیں کہ ہم کھڑی رہیں گی جب تک یہ چاہیں کہ ہم یہاں رہیں ان کو رکھ لیں جو مرضی کر لیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی کہانی ڈیفرنٹ ہے ایک سال سے تقریبا وہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن میں میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اپنی عمر کی وجہ سے میں نے جنرل زیاہ کا مارشلہ بھی دیکھا ہے لیکن یقین جانیے کہ اس کا اشر اشیر بھی جو تھا وہ اس مارشلہ میں ہم نے نہیں دیکھا تھا ایک وقت تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ اس جنرل زیاہ کے مارشلہ سے برا کوئی وقت آ ہی نہیں سکتا آج وہ ہمارا سمجھنا جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوا ہے کیونکہ جو ہم نے اس طور میں دیکھا ہے پچھتے دو سال میں خاص کر پچھتے ایک سال میں میرا خیال ہے کہ یہ شاید آپ کو تختہ زمین کے اوپر کوئی اس قسم کی کہانی کہیں اور نہ ملے اور نہ ملے تو ہم ہماری اپیل تو پھر جوڈیشری سے ہی بنتی ہے کہ جی ہم ان سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ جی ان جو ہمارے جو اللیگلی ان کانسٹیٹوشنلی جو لوگ ان کو جن کو جن کو ارسٹ کیا گیا ہے جن کو نہیں چھوڑ رہے ان کے لیے بیلز کا انتظام کریں اور ان کو انشور کریں کہ وہ ریاست کے جبر سے جو ہے وہ آزاد ہوں امید تو بہت کم ہے لیکن بہر صورت ریپیٹ کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے آج کی ان باتوں کے علاوہ بعد جو امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ ایک یہ خان صاحب کی سپیشل انسٹرکشنز کے اوپر ہم نے آج ایک لیٹر لکھا ہے آہ چیف جسٹس آب پاکستان کو یہ ان کے سگنچرز کے ساتھ ہم نے کیا لکھا ہے اور اس اب سے کوئی ایک گھنٹہ پہلے چیف جسٹس صاحب کی آفس میں ڈیلیور ہو چکا ہوا ہے اس میں ہم نے آہ سات پوائنٹ ہیں وہ ہائلائٹ کیے ہیں اور آہ میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں ایک پوائنٹ یہ آپ کو آہ ابھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ کو ٹرانسمنٹ ہو جائے گا جو اس کا ڈرافٹ ہے سارے جو ہم نے جو لیٹر لکھا ہے سو آپ کو اس کا اوریجنل جو ڈرافٹ ہے وہ بھی مل جائے گا اس میں کچھ ایک تھوٹا سا پریفس ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ پچھلے چند ماہ میں آہ جو جوڈشری کے حالات ہیں پاکستان میں جس بری طرح سے وہ ایفیکٹ ہوئے ہیں جس بری طرح سے یہ انسٹیٹوشن جو ہے وہ کرمبل کیا ہے جس بری طرح سے آئین اور قانون کی دجیاں اڑائے گئی ہیں اس کی ساری ریسپانسیبیلٹی جو ہے وہ چیف جسٹس اپ پاکستان کی اوپر آتی ہے یہ ان کی ریسپانسیبیلٹی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ انصاف دیں بلکہ انشور کریں کہ ان کی ان کی ماتحت جو عدالتیں ہیں وہاں بھی انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیا جائیں لیکن نہ وہ خود انصاف دے سکے ہیں نہ ہی وہ اپنی ماتحت عدالتوں میں اس قسم کی کسی چیز کو انشور کر سکے ہیں سو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو سٹیٹ آف ڈیلیوری آف جسٹس ہے وہ فردہ ڈیٹیریریٹ کر رہی ہے اس میں سات پوائنٹس جو ہم نے ہائلائٹ کی ہیں ان کی کنسیڈریشن کے لیے اس میں سب سے امپورٹنٹ نمبر ون ہے وہ توشہ خانہ ہے توشہ خانہ کا کیسز جو نواز شریف چیف ڈیپس کانڈر کے خلاف جو توشہ خانہ کے ریفرنس تھے وہ نیب کے اپنے کہنے کے مطابق وہ اوپن انشت کیسز تھے گاڑیاں لی گئی تھی اور گاڑیاں توشہ خانہ سے آپ لے ہی نہیں سکتے اب جو نیب نے اپنی ایک بڑی ہی مزاکہ خیز قسم کی انجنکشن دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہیں وہ توشہ خانہ سے ٹرانسفر ہو گئی تھی نیشنل پول میں جو کہ جہاں ریاست کی گاڑیاں جو ہیں حکومت کی گاڑیاں کھاڑی ہوتی ہیں وہ کیسے ٹرانسفر ہوئیں کب ٹرانسفر ہوئیں کیوں ٹرانسفر ہوئیں اور کس انڈسٹیننگ کے تحت ٹرانسفر ہوئیں اس کے بارے میں ان کے پاس ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی حقائق ہے ہی نہیں ہے لیکن چونکہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ اس چور اور اس ڈاکو کو آپ نے آزاد کرنا ہے ان تمام مقدمات سے کنسیکونٹلی ایک پرائمس بنا کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو گاڑی کبھی توشہ خانہ سے لی نہیں گئی اور یہ نیب کی اپنی سٹیٹمنٹ کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ یہ اوپن ان شٹ کیس ہے ہمارے پاس ایسے پروف موجود ہیں کہ یہ بچ ہی نہیں سکتے اور یہ حقیقت ہے اس وقت تو سچ بول رہے تھے آج نہیں تو یہ چیئرمن نیب جو انہوں نے لگایا ہے وہ بھی ایک سرونگ جنرل ہے اور یہ اس کے جب سے اس نے ٹیک آور کیا ہے نیب کی بچی کچھی ساکھ جو تھی وہ بھی تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے کنسیکونٹلی یہ بھی معاملہ جو ہے وہ جوڈیشری کے کانٹیکس میں آتا ہے اور یہ چیف جسٹس کو اس کا نوٹس دینا چاہیے دوسری جو چیز ہم نے آہ ہائلائٹ کی ہے اس میں چیف جسٹس کی ٹینشن کے لیے وہ بہاول نگر کا انسیڈنٹ ہے ہمارے نزدیک یہ دو انسٹیٹوشنز کا کلاش ہے اور یہ اس سے زیادہ کوئی خطرناک چیز جو ہے وہ ریاست کے سربائیول اور ریاست کی پروگرس کے لیے نہیں ہو سکتی ہے یہ جو ہم کہتے رہے ہیں کہ اس ملک میں جنگل کا قانون رائج ہے اور دوسری بات ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہاں جس کے پاس طاقت ہے وہ اس کے پاس سب کچھ ہے اس کے پاس جسٹس ہے وہ قانون بھی اس کے ہاتھ میں ہے ججز بھی اس کے ہاتھ میں ہے بلکہ اس کی جیب میں ہیں یہ تمام چیزیں یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے اس نے ہماری اس کنٹینشن کو اور جلا بکشی ہے کہ اگر آپ کسی ایک خاص ادارے کو بلانگ کرتے ہیں اور اگر پولیس اس ادارے کے اس بندے کے گھر میں داخل ہو کے کوئی زیادتی کرتی ہے تو وہ ادارہ جو ہے وہ پورے ایک ادارے کی حیثیت سے ایکشن میں آتا ہے اور وہ پولیس کے انسٹیٹوشن کے ان لوگوں کو آپ نے خود دیکھا ہے کہ ان کی کیا حالت کی گئی کس طریقے سے ان کو ان کی تظلیل کی گئی ان کو فیزیکلی مارا گیا وہ سب کچھ ہوا تو that means کہ یہاں کا جو قانون ہے وہ طاقتور کے ہاتھ میں یہاں جو طاقتور نہیں ہے اس کو کوئی جسٹس کوئی انصاف نہیں مل سکتا نہ وہ اس کا تقاضہ کر سکتا ہے نہ بھی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے تو یہ ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ہم نے دوبارہ اس کو پورا اس کو الیبریٹ کیا ہے آپ خود پڑھ لیں گے دیکھ لیجئے گا ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہ آپ اگر اس کے اوپر اور یہ ہمانے اس میں ہم نے اپنی جو خواتینہ اس کا بھی ذکر کیا ہے اسی پوائنٹ میں اور ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس وقت اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو پھر حالات جس طریقے سے خراب ہو رہے ہیں وہ پھر کنٹرول نہیں ہو سکیں گے اور ریاست جو ہے وہ ultimately کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ بالکل disintegrate کرنی شروع کر دیتی ہے تیسرا پوائنٹ جو ہم نے ریس کیا ہے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے جو خان صاحب نے وہ ہے چھے ججز کا جو خط تھا جو کہ چیف جسٹس کو سپریم جیڈیشل کانسل کو ایڈریس کیا گیا تھا جب سے یہ خط منظر عام کے اوپر آیا ہے اس کے بعد بھی بہت ساری اور ڈیولپنٹس بھی ہوئی ہیں لیکن چیف جسٹس صاحب کا جو ربئیہ ہے وہ رادہ دین کہ وہ اس خط کے مندرجات کے اوپر ایک اپروپریٹ فیصلہ کریں اور آگے لے کے چلیں اس کو جس فورم کو ایڈریس کیا گیا ہے وہاں اس کو سنا جائے ان لوگوں کو بلایا جائے ان کو بتایا جائے کہ وہ کس کس طریقے سے ان کے اوپر پریشر ڈالا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور اس کے جو اس کے جو آپریٹرز ہیں ان کا انہوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے پہلے تو اس ایک ایسے بندے کو جس کو ایکیوز کیا گیا ہے خط میں ایکزیکیٹیف کو اس کو انہوں نے پاور کیا جی کہ آپ جائیے کمیشن بنائیے اور آپ ہی جائیے اور اس کمیشن کا ہیڈ بھی بنائیے جس بندے کو ہیڈ بنایا اس نے ریکیوز کیا اپنے آپ کو اس نے کہا جی کہ ان ٹیواز کے اندر میں انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکوں گا جو کہ اس حکومت کا خاصہ رہا ہے یہ انصاف نہیں چاہتے بلکہ انصاف کو سلب کرنا چاہتے تو انہوں نے جب بیک آؤٹ کیا تو اس وقت جو اریجنل ڈیمانٹ تھی لیٹر میں وان ایٹی فور فری کے تعد وہ انہوں نے پھر اس کو لیا اور اپنے فل کورٹ بنانے کی بجائے سات ججز کی کورٹ بنا تھی ان میں سے ایک اب ریکوز کر چکا ہوئے تو چھے ججز کی کورٹ رہ گئی ہے اس کے بعد رادہ دین کہ فوری طور کے اوپر اس کو شنوائی کی جاتی ججز کو بلایا جاتا اشادتیں مانگی جا کی ان سے پوچھا جاتا کہ جی آپ کو ساتھ کیسے ہوا کیوں ہوا کہاں ہوا انہوں نے اس کو اکلم بھی تاریخ ڈال کے رکھ دی اور اب ایک لیٹر لکھا گیا ہے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ ان ججز سے بات کریں اب یہ چھے ججز ہیں اور ٹوٹل سٹینٹھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آٹھ ججز ہیں ان میں ایک سپریم کورٹ بھی ہے اور جو آٹھوہ جج ہے اس نے بھی اس خط کے مندرجات سے اقتلاف نہیں کیا بلکہ صرف اس نے یہ کہا ہے کہ شاید اس کو پبلک گومین میں آپ نہ لے کے جائیے اس وجہ سے انہوں نے سائن نہیں کیے سو ورٹلی انٹائر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان خطشات کا اظہار کیا ہوا ہے سوائے چیف جسٹس اس کو امپاور کیا ہے چیف جسٹس آب پاکستان نے کہ آپ جو ہیں ان ججز کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بات سنیں اور بھائی جو خود چور ہے وہ چوری کیوں پکڑے گا جو خود ڈاکو ہے وہ ڈاکا کیوں پکڑے گا جو خود انصاف کو وائلیٹ کرنے والا قانون کو وائلیٹ کرنے والا آئین کو وائلیٹ کرنے والا شخص ہے وہ باقی آئین کو وائلیٹ کرنے والے یا قانون کو وائلیٹ کرنے والے بندوں کو کیوں پکڑے گا وہ تو ان کو تحفظ فرام کرے گا تو ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ جو ان کا سٹیپ ہے یہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے منافی ہے اور یہ مجرمین کو پناہ دینا وہ اس کا موٹیو ہے رادہ دن کہ مجرمین کو پکڑ کے ان کو سزا دینا تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو ہم نے ریس کیا ہے ان کے ساتھ اور ہم نے کہا ہے جی کہ اس اپنی روش کو بدلیں چوتھا پوائنٹ ہم نے ان 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 قیدیوں کے بارے میں اٹھایا ہے کہ نائنٹ اف بیک جو آپ نے ہزارہ لوگ پکڑے ہیں ان میں سے جو مجورٹی ہے وہ بے گناہ لوگ ہیں آپ کے بھی علم میں آ رہا ہوگا کہ وہ لوگ ایک لڑکی ہے وہ پتہ نہیں کوئی بیانک کومن ہے ہماری جو آلیہ حمزہ اس کو بدلیں دیوریشن اف فائیب منٹس اس کے خلاف چار مختلف جگہوں کے اوپر مقدمے درج کیے گئے ہیں اور وہ چار جگہیں جو ہیں وہ آپس سے سینکڑوں میل دور ہیں سو اس قسم کی بہودگی کے باوجود ہماری عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس میں ہم نے اپنی خواتین کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا سلوک کیا گیا ہے اور ملٹری کوٹس میں جو ٹرائلز ہو رہے ہیں جس میں کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ جو ریاست ہے انہوں نے جج جیوری اور ایکسیکوشنر تینوں رولز وہ اپنے تین جو ہیں وہ وقف کر لیے ہیں اور وہ سارے جو یہ پاورز ہیں ان کا استعمال کر رہی ہیں صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو پانش کرنے کے لیے باقی چور باقی ڈاکو باقی ٹرررسٹس باقی کچھے کے رولرز جو آپ پکے کے رولرز بن چکے ہوئے ہیں ان تمام کو نہ صرف آزادی ہے بلکہ سٹیٹ پروٹیکشن حاصل ہے ان کو اور اس میں جوڈیشری کمپسٹ ہے اگزیکٹیو تو کمپسٹ ہے ہی اس میں جوڈیشری بھی کمپسٹ ہے کیسے وہ اس لیے کہ اگر وہ اگر وہ اپنے عدالتوں کا استعمال نہیں کرے گی ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے ان جرائم کو سلب کرنے کے لیے تو وہ کمپسٹ بن جاتی ہے ان کو یہ کوئی پنونسمنٹ نہیں کرنی پڑے گی یہ ایک علان نہیں کرنا پڑے گا کہ ہم اس جرم میں شریک کار بن رہے ہیں بلکہ ان کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ کیا وہ جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا جرم کو اور بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ اپنے پریزنٹ کانٹیکٹ کے بجا سے یہ عدالتیں جو ہیں یہ جرائم میں شریک کار بنی ہوئی ہیں اور ان میں چیف جسٹس اب پاکستان کا رول جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے باقی بھی لوگوں کا رول ہے لیکن ان کا رول جو ہے وہ سب سے زیادہ نمائیہ ہے نمبر پانچ کے اوپر ہم نے جو ہائلائٹ کیا پوائنٹ جو وہ کمیشنر رابلپنڈی کا جو ہے ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی ان کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کی وہ سٹیٹمنٹ سامنے آنے کی اور سٹیٹمنٹ کیا تھی اس میں انہوں نے باشگاف الفاظ میں بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے الیکشنز کا رخ مڑا گیا کس طریقے سے جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا گیا اور ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا اس میں انہوں نے پروف بھی بتایا تھے سارا کچھ دیا تھا کسی بھی کوٹ اور انصاف کا جو تقاضہ وہ یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ آپ اس کو بلاتے آپ اس کی سٹیٹمنٹ لیتے آپ اس سے پروف لیتے اور اپنی جو انویسٹیگیشن ہے اس کا دارہ کار جو ہے اس کو وسیع کر کے کلپریٹس کو پکڑنے کی کوشش کرتے لیکن ہوا کیا وہ بندہ غائب کر دیا گیا راست نے اس بندے کو غائب کر دیا اس کو ٹورچر کا نشانہ بنایا گیا اور اس کو ان لوگوں کی طرح جو کہ پی ٹی آئی کے ممبران تھے جن کو الٹا لٹکایا جاتا تھا پکڑ کے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک روا رکھا گیا اور اس سے ایک انفیشنل سٹیٹمنٹ لی گئی کہ جی میں اس کو یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد وہ بندہ آج تک غائب ہے ہم نے چیف چسٹس سے استعداد کی ہے کہ آپ کی رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ کمیشنر راولپنڈی کو پروڈیوس کیا جائے عدالت میں آپ اس کو پروڈیوس کروائیں اور اپنی پریزنس میں آپ اس کی سٹیٹمنٹ لیں تاکہ آپ کو حقائق جو ہے اس کا علم ہو سکے اور اس کے مطابق آپ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا سکیں نمبر چھے کے اوپر ہم نے ان کو یاد دلایا ہے کہ ہماری درجنوں پیٹیشنز جو ہیں مختلف موضوعات کے اوپر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور وہ سپریم کورٹ میں جنابے چیف چسٹس اپ پاکستان جس کے سربراہ ہیں وہاں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اور ان پیٹیشنز کو فکس نہیں کیا جا رہا پیٹیشنز کو فکس نہ کرنا جو ہے وہ انصاف کی فراہمی سے انکار ہے یہ ایک جرم ہے آئین پاکستان میں کیا چیف جسٹس اب پاکستان اس جرم کے مرتقب ہو رہے ہیں ہماری انڈسٹینڈگ ہے کہ ہاں وہ اس جرم کے مرتقب ہو رہے ہیں بای ریفیوزنگ تو پروائی جسٹس اگینس پیٹیشنز جسٹینڈگ ہیں وہ اس جرم کے مرتقب ہو رہے ہیں ہم نے ان کو یاد دہانی کر آئی ہے اس لیٹر میں کہ ان پیٹیشنز کو فکس کریں ان پیٹیشنز کو سنیں اور انصاف فراہم کریں ساتھ پا جو پوائنٹ ہے ہم نے ان کو جو ان کو لکھا ہے آخری پوائنٹ ہے وہ جس طریقے سے ہماری ریزرڈ سیٹس جو ہیں ہمیں ہم سے چھین کے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ان کی بندر بانٹ کی گئی ہے جو نہ آئین میں درج ہے نہ قانون میں درج ہے نہ ہی کسی ڈیمارکرسی میں یہ رواج ہے جو اپنی ٹو تھرڈ مجورٹی کو انشور کرنے کے لیے ڈاکہ ڈالا گیا ہے ایک تو آٹھ نو فیبری کو ڈاکہ ڈالا گیا تھا اب یہ جو کنٹینوز ڈاکہ ڈال رہا ہے کبھی وہ ہماری ریزرڈ سیٹس لے کے بھاگ جاتے ہیں کبھی وہ ری کاؤنٹنگ میں ہماری سیٹیں جو ہے وہ ہم سے چھین رہے ہیں اور اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں تو ہم نے اس کی یاد دہانی کر آئی ہے کہ یہ ریزرڈ سیٹس جو ہیں یہ تمام ایک سام پوائنٹ ان ٹائم کوٹس اف لاؤ میں لینڈ کریں گی اور یہ ریزرڈ سیٹس ہمیں ملیں گی یہ آپ نہ قانونی کام کر رہے ہیں نہ آئینی کام کر رہے ہیں یہ صرف آپ ایک فستائی ریاست اور ایک فرد باہد کی جو انا ہے اس کی تسکین کر رہے ہیں اس کی مساج آپ کر رہے ہیں تو یہ ایسے کام سے ریاستیں جو ہیں وہ آگے نہیں چل رہی ہیں اس کے بعد جو کنکلوڈنگ ہے اس کا پیراگراف ہم نے اس میں ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ جب ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ایک پیٹیشن گئی تھی تو یہ خود اس پیٹیشن میں اپنے لائر بنے تھے وکیل بنے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ عدالت میں کھڑ ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں آئین پاکستان پکڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ خدا کے بعد یہ وہ کتاب ہے جس کو میں فالو کرتا ہوں لیکن کیا کیا چیف جسٹس آب پاکستان نے چیف جسٹس آب پاکستان نے اس آئین کی کتاب کی درجیاں اڑا دیے اس نے نہ صرف پوری قوم کا اس کے اوکر کالک بلی ہے بلکہ پوری جوڈیشری کے اوپر اس نے کالک بلی ہے اس جوڈیشری کے بہت سے جرائم ہیں چہتر سال کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے ان جرائم سے ڈاکٹرن آف نیسسٹی کے انونٹرز ہیں یہ کوز جو ہوتی تھی ان کو لیجٹیمائز کرنے کے یہ گلٹی ہیں عدالتوں کی اوپر اٹیک کرنے والے لوگوں کو چھوڑنے کے ملتی ہیں انصاف بیچنا جو ہے وہ اس جوڈیشری کا ایک بطیرہ بنا ہوا تھا اس کے باوجود ابھی تک چل رہے تھے لیکن اب جو یہ کر رہے ہیں یہ آئین کی کتاب پکڑ کے اس کی اوپر قسم کھا کے اسی کی دھجیاں بکھیڑنا جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ چیف جسٹس اپ پاکستان نہیں رہ سکتا اس کو یہ گدی چھوڑ دینی چاہیے یہ ہمارا تقاضہ بھی ہے اور یہ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے اور یہ ہم نے اس خط میں تحریر بھی کیا ہے ہم نے ان سے یہ تقاضہ بھی کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یا تو آپ اپنی جو about principles ہیں جب آپ نے آئین پاکستان ہاتھ میں لے کہ قسم کھائی تھی کہ آپ اس کو follow کریں گے یا تو آپ اس راستے پہ چلیں یا پھر آپ یہ جو گدی ہے اس کو چھوڑ کے کہیں اور آپ چلے جائیں جہاں جو deserve کرتے ہیں آپ جانا اور ایک آپ نے we have finished this letter ایک quotation ہے البرٹ آئینسٹائن کی جو نے نے کہا تھا the world is a dangerous place not because of those who do evil but because of those who look on and do nothing chief justice of پاکستان انصاف پراہم نہ کر کے چوروں ڈاکووں اور لٹیروں کے گروہ میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں یہ آئینی position جو ہے اس کے اوپر ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ براجمان رہیں اگر وہ انصاف نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑ دیں انتظار صاحب ابھی آئے ہیں بہرخواہ یہ ڈائریکٹلی آئے ہیں hospital سے اور آپ چاہیں گے کہ بریف کر دیں ان کو برشاہ بی بی کے جو اس وقت جو state of health ہے اس کے بارے میں جی انتظار صاحب بہر شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج فائنلی آئی آئی کورٹ میں پیٹیشن دائر کرنے کے بعد اور ٹرائل کورٹ نیب کی ٹرائل کورٹ میں بار بار اپلیکیشنز دینے کے بعد بشرا عمران خان صاحبہ کا میڈیکل چیک اپ الشفاء انٹرنیشنل ہسپتال میں ہوا ہے جہاں پر پمس ہسپتال کی ٹیم بھی موجود تھی اور اس کے علاوہ ہمارے ڈاکٹر آسم جو شوکت خانم ہسپتال سے تعلق رکھتے ہیں وہ موجود تھے جیل کا سطاف تھا اور جیل کا اپنا ڈاکٹر اور ان کا جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو کارکن ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے بنیادی طور پر جن خدشات کا ہم نے اظہار کیا تھا کہ انہیں کھانے کے اندر زہر دی گئی ہے انہیں ہارپک دیا گیا ہے انہیں ایچ سیل دیا گیا ہے وہ خدشات آج کی ریپورٹ میں واضح طور پر پائے گئے ہیں ان کی طبیعت آج بھی خراب تھی آج جب انہیں اسپتال لیا گیا تو ان کو چیس پین تھی ان کے بائیں بازو سے لے کر پوری جو ان کی لیفٹ سائیڈ ہے اس کے اندر انہیں تکلیف تھی اور واضح طور پر ڈاکٹرز نے یہ تجویز کیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دل کا مرض ہے جس کے اوپر انہوں نے ان کی ایسی جی کی اور ان کے دل کا جو رائٹ بندل برانچ ہوتی ہے وہ بلوک ہے اس وقت جس کے اوپر ڈاکٹرز نے ان کو میڈیسن جو ہے وہ تجویز کی ہے اس کے علاوہ مینلی جو ان کا ایشو تھا جو سمٹمز سامنے آ رہے تھے جس دن گشرا بی بی گرفتار ہوئی اس سے پہلے وہ بلکل تندرست تھیں انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی انہیں ایکسیسیف ٹریولنگ جو کہ ہر روز انہیں عدالتوں میں جانا پڑتا تھا مینلس آئیشو تھا جس کی وجہ سے ایک ڈیٹ آف ہیرنگ یا دو کی اوپر ان کی حاضری معافی کروانا پڑی ادروائز وہ ہر ڈیٹ کی اوپر موجود رہی اس کے علاوہ انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی آج ان کا بی پی بھی آئی تھا اور دل کا جو آپ کو میں نے ان کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے ان کی انڈوسکوپی کی گئی انڈوسکوپی کا جو ریزلٹ ہے وہ اس وقت تک ان کی جو رپورٹس ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آئیں لیکن جو ان کے موالج نے جو ہمارے اپنے پرائیویٹ موالج تھے ان کی جانب سے جو چیزیں ویزیبلی دیکھی گئیں کیونکہ وہ یہ انڈوسکوپی کا جو پرسیجر ہے اس کے اندر تصاویر ہوتی ہیں اور تصاویر کے تھوہ آپ سٹامیک اور اندرونی جو جس میں اس کا معینہ کرتے ہیں تو واضح طور پر ان کے خوراک کی نالی اور میدے کے اندر زخم پائے گئے ہیں جس کے لئے ڈاکٹرز نے ان کو میڈیسن تجویز کی ہے اور ایک ہفتے بعد دوبارہ چیک اپ کا جو ہے ان کو کہا ہے ساتھ ان کو یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ ان کا کھانا جو ہے وہ ٹھیک ہو ٹھیک سے مراد یہ ہے کہ اگر جس قسم کے کھانے میں اگر کچھ چیز ملائی جا رہی ہے تو وہ مزید نہ ملائی جائے اس کے علاوہ آج جو ان کی فیزیکل حالت تھی ہم ان سے ملقات کرتے رہتے ہیں دو دن پہلے بھی میری ملقات ہوئی ٹرائل کے دوران بھی ان سے ملقات ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتی اپنی تکالیف جو ہیں وہ شیئر نہیں کرتی لیکن جو آج ڈاکٹر اور ان کی بیٹی نے مجھے تفصیلات بتائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ان کے ہونٹوں کی جلد جس دن سے ان کو پہلی دفعہ وہ کھانا دیا گیا تھا زہرالوت اس دن سے آج تک ان کی جو ہونٹوں کی سکن ہے وہ خراب ہو چکی ہے وہ بالکل بولنے سے بھی قاسر ہے آج بھی ان سے بولا نہیں جا رہا تھا مسلسل اسی حالت میں رہنے کی وجہ سے اور ہماری استعداؤں کے باوجود ان کو کسی قسم کی ہیلتھ کیئر نہ پروائیڈ کرنے کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی ہے ان کی سکن کی اوپر بھی اس کھانے کے یا جو بھی چیز انہیں دی گئی ہماری اطلاع کے مطابق انہیں ہارپک دیا گیا جو کہ آپ کو معلوم ہے پوائزنس ہے وہ پوائزن ہے جس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے میدے کے اندر جو تضاب کی نارمل قوانٹیٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ پائی جا رہی ہے تو فائنل چیزیں جو ہیں وہ جب فائنل رپورٹس آئیں گی ہمارے سامنے اس کی اوپر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی لیکن یہ انیشیل ہماری طرف سے سٹیٹمنٹ ہے جس میں کہ تمام خدشات ہمارے بلکل درست ثابت ہوئے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس قسم کا رویہ سابق خاتون اول کے ساتھ رکھا جانا اور وہ بھی نہ حق جیل کے اندر یہ صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ عمران خان صاحب کو توڑا جا سکے ان کو پریشر میں لائے جا سکے ان کو اپنے ایجنڈے کی اوپر لا کر منوایا جا سکے انہیں جو ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں اور پارٹی اور پولٹکس سے سائٹ پہ ہو جائیں اس پوائنٹ کی اوپر ان کو منایا جا سکے تو یہ صورتحال تھی اگر کسی کا کوئی question ہو تو please صرف اتنا سے یہ جو انتظار پنجوتہ صاحب نے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ ہمارے یہ خدشات بہت دیر سے تھے میرے خال آپ بھی ذاتی طور کے اوپر اور تقریباً دو ڈھائی ماہ سے ہم ایکسپریس کر رہے تھے جو رویہ ریاست کا ہم نے دیکھا ہے جو کسی جمہوری یا آئینی ریاست کا نہیں ہوتا وہ ایک ڈاکوں کا گروہ اگر کسی جگہ کابس ہو جائے تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے میں نے وہی رویہ ان لوگوں سے دیکھا ہے میرا خیال ہے کہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی اپنی آواز بلند کریں حق کے لیے اور سچ کے لیے آپ کی خاموشی جو ہے نا وہ حق اور سچ کو فردر سلب کر رہی ہے اس کو فردر کرٹیل کر رہی ہے آئی ٹھنک معاشرے کے تمام طبقات جو ہیں ان کو شامل ہونا پڑے گا کسی نہ کسی سٹیج کیو پر اور یہ پر اپنی آواز بھی میڈیا کیونکہ آپ آواز ہیں معاشرے کی کوئی یہ ہے کوئی سوال اگر آپ کے جی سر پر بائی دیکھیں جی آپ کو میں نے پہلے جیسے بتایا ہے کہ انڈوسکوپی اور دیگر جو ٹیسٹ وہ کیے گئے ہیں کسی کی رپورٹ ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی یہ انیشل اسیسمنٹ ہے جو کہ نارمل نہیں ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ نارمل نہیں ہے ایک شخص جو دو مہنے تین مہنے پہلے بلکل تندرست تھا اس کی جسم کے اندر اس کی باڈی کیمسٹری کے اندر اس قسم کی چیزیں آنا انیویل ہیں سب سے بڑا جو سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو سٹمک کے اندر جو کیمیکلز ہیں تضاب کیمیائی مادہ تضاب کی جو مقدار ہے وہ نارمل سے زیادہ ہے وہ انیویل ہے جس کے لیے ان کی بائپسی کی گئی ہے جس کی رپورٹ سامنے آئے گی تو دودھ کو دودھ اور پانی کا پانی ہوگا لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ نارمل کھانے کے ساتھ ایک صحت بن شخص کے جسم میں اس مقدار میں چیزیں نہیں پائی جاتی جو نظر آئی اس کے علاوہ ان کی جو فیزیکل کنڈیشن تھی اس کو بھی آج ڈاکٹرز نے معینہ کر کے تمام ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے ہمارے خدشات درست ثابت ہوتے ہیں آپ جو میرے سوال کیا آپ نے دیکھیں ریاست کے ایک سیکھ ریاست کے تین ستون ہے ایکسیکٹیو ہے آپ کے سامنے ہے اور پارلمنٹ ہے اور عدلیہ ہے اس میں سب سے بڑی ریسپانسیبیلیٹی جو انصاف کی پروفیشن کی ہے وہ عدلیہ کی ہوتی ہے جب عدلیہ اپنی اس فیل میں ناکام ہو جاتی ہے جو کہ میں نے ہم آپ کو پرزنز ان دزنز اف اگزامپلز دے سکتے جو ثابت کریں گے کہ وہ فیل ہو چکی ہے یہ جو یہ ستون ہے اس کا ایک ہیڈ ایٹ ہے وہ ہیڈ ایٹ چیف جسٹس اپنی تو ان کی سربراہی میں یہ جس فنکشنالیٹی جو آ چکی ہے اس پہ ہم ان کو مورد الزام تھراتے ہیں ان کی انصاف تقاظوں کو وائلیٹ کرنے کی وجہ سے اس وقت جو پورے ستون ہے وہ وابل کر رہا ہے کنسیکوینٹلی ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ انصاف ڈیلیور نہیں کر سکتے تو آپ گھر جائیں کم از کم کسی اور بہتر بندے کو جو اس کی اوپر آ جائے گا ابھی تو ان کو جو حکومت وقت ہے انعام دینے کی کوشش کر رہی جس کی سربراہی میں اس ریاست میں ہوئے ہیں ان کا انعام حکومت وقت ان کو دینے جا رہی ہیں ان کے لئے شرم کا مقام ہے ان کو چاہیے کہ یہ عوضہ چھوڑ دیں گھر چلے جائیں اور کسی بہتر بندے کو اس انسٹویشن کو دوبارہ روائی جدارم کی عوالے سے نام جس کا آز آ رہی ہے چھوڑ روائی پوری پارٹی ری اصل جدارم کا نام امام مام لیتا ہے آپ کی پارٹی کو نام لینے سے پہلے ایک جس روائی میں آپ کو آج اپنے کوئی دس پروگرام بھیج دوں گا کل رات کے تین پروگرام دے جویں اس کو دیکھ لی جائے گا تو آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے سب سے زیادہ اس ادارے کے رول کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں خان سب بھی کرتے ہیں اور ہم سب کو کرنی چاہئے لیکن جو ادارہ نظر آتا ہے سامنے جو ریاست کو کونسٹیچوٹ کرتا ہے وہ ایک سب آڈین ادارہ جس کا ذکر آپ کر لے اس کو کنٹرول کرنا بھی اگزیکیٹیف کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا پارلمنٹ کا کام ہے جو جو لگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ چوروں جو بنے ہوئے ہیں جو 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 میں جمپنگ جیکس کہتا ہوں پتلی کا تماشا پتلیوں کا تماشا نے لگائے ہوئے ریاست ان کو امپاور کرتی ہے کہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے جب بات ہوگی جو 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 پارلمنٹ کی بات ہوگی تو چیف اگزیکیٹیف کی بات ہوگی اسی طرح سے جب اگزیکیٹیف بات ہوگی تو پرائیم سٹر کی بات ہوگی لیکن ان لوگوں کو ہم بھولے نہیں ہیں میرے بھائی آپ کے مسکرات میں اچھی طرح پچان تو فکر نہ کریں ہم نہیں بھولے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے خان صاحب نے جو کہا ہے وہ ہماری پالیسی بن جاتی ہے ہم بالکل اس کو خان صاحب کا ایک گلف سے وہ ہمارے لئے اہم ہے وہ ہمارے لئے حکم ہے اور یہ جو آپ بھی بتا رہے ہیں پنجوتہ صاحب آپ کو نظر نہیں آرہا کہ کیا ہو رہا ایک شخص کو مارنے کی کٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہماری پیٹیشن لگی ہوئی ہیں اسی چیف جسٹس کے پاک وہ نہیں سن اور دوسروں کی پیٹیشن جب آتی ہے تو آج اگر چار بجے جمع ہوتی ہے تو رات کو یارہ بجے لگ جاتی اور ساڑھ یارہ بجے تک پیسہ بھی تو یہ کھلا تضاد ہے یہ ایسے نہیں چلے گا میں سمجھا نہیں آپ کا سوال دوبارہ ریپیٹ کریں ساتھ نکار کی آپ رہے نکار دکھا رہے جی 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 ساتھ جو پوائنٹس ہیں یہ ہم نے ساتھ اگزامپلز دی ہیں ان کی اپنی گیرلکشن اف ریسپانسیبیلیٹی کی ان کو ایک شیشہ دکھایا ہے کہ آپ آئیے دیکھئے اپنا شیشہ جہاں آپ کے ہاتھ میں سبس کتاب تھی جو آئین پاکستان ہے اور آپ نے کہا تھا کہ یہ کتاب ہے خدا کے بعد میرے لئے گائیڈ اور ہم نے کہا کہ اپنا شیرہ دیکھئے اور شرم کیجئے وہ کریں کام جو آپ نے آئین پاکستان کی کتاب ہر پر پکڑ کہا تھا میں کروں گا ہم نے ان کو شیشہ دکھایا ہے یہ ہماری استعداد کم ہے اور شیشہ دکھانا دیا ہے شروع پاکستان نے حساب عدد عقام کے حساب کرتا اور آئین سو عدیہ سکھ نیچ جائے عدیہ سکھ پیلکشن ہے عقام میں ہم عدیہ کے عدیہ سکھ کرتا آپ کے حساب سے نہیں پانی سر سے آپ کے حساب سے نہیں پانی سر سے گزرا ہوا ہمیں دو سال میں کیا ایک آپ سائٹ کر سکتے ہیں ایک جہاں ہمیں انصاف ملے میرے دوست بیٹھے ہوئے بھائی بیٹھے ہوئے بتائیے جی دو سال میں ایک مثال دے دیجئے جہاں ہمیں انصاف ملے اس شخص سے یا قانون کے مطابق فیصلے ہوں ہماری پیٹشن فکس کی جائیں جو قانون ڈکٹیٹ کرتا ہے آپ کیوں چھوپ ہیں جناب ٹکہ سانی سانی ہم خان صاحب کے بیان کے مطابق ہر قانون اور آئین راستہ جو ہے اس کو ایڈاپٹ کریں گے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو اس کی صدا ملے یار یہ آوازیں کر رہے ہیں آواز آ نہیں رہی پلیز آواز نہیں آ عوام پاکستان کے لوگوں کے اوپر کل دیکھئے گا وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں پھر حالانکہ انہوں نے سامان پورا کیا ہے ریگنگ کرنے کا انہوں نے لوگوں کو کٹنیپ کیا ہے ٹورچر کیا ہے آلیڈی بہت کچھ کر چکے ہوئے ہیں اس کے کچھ ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے باوجود ہمارا صرف اور صرف کانفیڈنس جو ہے وہ پاکستان کے عوام رہے ہیں ہماری سٹریٹیجی وہی ہوگی جو انشاءاللہ فرسٹ ویک آف میل سے شروع ہو رہی ہے پورامن عوامی اتجاج ہم پاکستان کے ہر ہم سٹریکل کو آگے لے کی جائیں گے سٹریکل کو آگے لے کی